جناب ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلا صاحب شکریہ جناب سپیکر کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں عجیب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں اور وہ جس کی روشنی کچھے گھروں تک پہنچتی ہو وہ جس کی روشنی کچھے گھروں تک پہنچتی ہو نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں شکریہ جناب سپیکر پہلے بھی میں نے تقریر کی تھی کہ ہمیں اپنے اجتماعی رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان جب سے بنا ہے ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے ستر سال میں ہم اس موڑ کو نہیں کراس کر سکے جناب سپیکر اب تو کتنے وزیر خزانہ ہے ہر حکومت کے ساتھ کوئی دو چار نئے وزیر خزانہ آتی ہیں اور جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اب تو آنے والے سے خوف لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کونسا ایجنڈا لے کے آ رہا ہوگا اور کونسی مصیبتیں عوام کے لیے لے کے آ رہا ہوگا ہر بجٹ میں یہ کہا جاتا ہے جس طرح ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے پیور و مرشد ہمیں ہر پیر سے ڈر لگتا ہے اور مکتبہ فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے یہ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں بجٹ کی جو بھی وزیر خزانہ کہتا ہے یہ جو ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں ان کا غریبوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا ان کا امیروں پہ اثر ہوگا لیکن ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے سفر وہی غریب کرتا ہے اور اسی پہ ہی اثر ہوتا ہے اب وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب جب تشریف لائے ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کے پاس ہمارے دردوں کا کوئی علاج ہو کوئی مداوہ ہو لیکن وہ ہے بزم میں اتنا تو سب نے دیکھا میر پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی نہ گیس رہی ہے نہ بجلی رہی ہے اور وہ اتنی مہنگ ہی کر دیا ہے کہ غریب کا گھر تو اب وہ بلب نہیں جلا سکتا کیونکہ اس ایک بلب کے جلانے کا جو بل ہے اس کا دو ہزار سے کم نہیں آتا تو وہ میرے خیان میں اندھیرے میں ہی بیٹھے گا اور جناب اس فیکر میں ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ یہاں زراد کی پالیسی بزنس وین بناتا ہے یا انڈسٹریالسٹ بناتا ہے اور غریب کی پالیسی ہم امیر لوگ بناتے ہیں نہ جس نے کبھی غربت دیکھیا وہ غریب کی پالیسی کیا بنائے گا اور جس نے زراد میں میں اپنے کسی بھی وزیر خزانہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کبھی ننگے پاؤں کھیت میں چلے ہیں کسی کھیت میں گئے ہیں زندگی میں کبھی وہ کیا پالیسی بنائیں گے ابھی کل وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے عربوں کا پیکیج دے دیا ایگریکلچر کو میں یہاں تھلک کاشتکار کی ترجمہ نہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہا ہوں کہ ان کا کرزہ ماف کریں یہ میرے پاس دو نوٹس ہیں جو میں لے کے آیا ہوں ایک کا کرزہ ہے تین لاکھ بیس ہزار اور ایک کا کرزہ ہے تین لاکھ اور بینک نے اسے نوٹس دیا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہ کرزہ نہیں دے رہے تو آپ کی زمین نلام کرنے جا رہے ہیں اب یہ بینک کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں ڈیفالٹر ڈیکلیئر ہو گئے ہیں آپ کی کسی پالیسی میں سے یہ حصہ نہیں لے سکتے جس کی زمین بک رہی ہے آن ڈی گراؤنڈ آپ کو پالیسیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس غریب کا جو بھی اربو روپائے کے پیکے جاتے ہیں وہ پھر پھر آ کے پھر سرمایہ دار تک پہنچتے ہیں غریب تک نہیں پہنچتے ہیں ان غریبوں کا کیا علاج ہے کوئی ڈی ایل آر ہوتی ہے ان کی لسٹ یہ اس میں ہیں جو بندہ تین لاکھ کرزہ نہیں دے سکتا یہ پچاس ہزار لیا ہوگا اس میں سود در سود جو تین لاکھ ہو گئے وہ اب اس کے لئے وکیل کہاں سے کرے گا آپ انصاف کی بات کرتے ہیں جناب سپیکر یہاں تو انصاف خریزنا پڑتا ہے غریب کو ان کے پاس وکیل کی فیز کے پیسے نہیں ہیں اگر تین لاکھ ہوتا تو یہ اپنا کرزہ اتارتا وکیل کی فیز یہ کہاں سے لے گا کسی میرے چیف جسٹس نے کسی آنے والے جاج نے کبھی اس پہ سوو موٹو نوٹس لیا ہے کہ غریب کو یہاں انصاف خریزنا پڑتا ہے کروڑوں روپے وکیلوں کی فیزے ہیں اس پہ کبھی سوو موٹو نوٹس لیا گیا نہیں لیا گیا اس لئے جناب سپیکر سریکی میں آدم بھئی منجی منجی یا بینی ہو جن کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمبیوسیز ہے مفاد پراز طبقے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وکیل اور جاج ایک دوسرے کا حصہ ہیں اس غریب کو کون انصاف دے گا لکھ پڑ لکھ پڑ ٹکٹان تے کاغزان دے بہانے لگسن ایک کچاری یہی تھا آنے لو آنے لگسن اور چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف کن چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف کن اس کے انصاف جو چانے تا خزانے لگسن خزانے تو غریب کے پاس نہیں ان عدالتوں کا اس انصاف کا کیا فیدہ جو غریب کو انصاف نہ دے سکتا جناب سپیکر ہم پتہ نہیں کہاں سے چلے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اس وقت اگر آپ کو اس ملک کو بہران سے نکالنا ہے تو خدارہ خدارہ ایگری کلچر کو فوکس کر لیں ایگری کلچر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا اس وران سے نکلنے کا اور اگر آپ ایگری کلچر کو فوکس کر لیں گے تو آپ کو کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑیں گے لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایگری کلچر ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اور اسی ریڈ کی ہڈی میں ہم سراخ کیے جارے ہیں اس کو کمزور کیے جارے ہیں سر انڈسٹریز میں ہم ہزاروں سال پیچھے ہیں ترقی یافتہ دنیا سے اب میں جو میرے پاس ایک کروڑ روپیہ آتا ہے اگر اور میں ایک جاپان کی بنی ویکار لے لیتا ہوں تو پیسہ تو واپس چلا گیا کروڑ روپیہ میرے ملک میں تو وہاں صرف مزدور نے تنخواہ لی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہے میرے ملک کا تو پھر پھر آکے کیوں ہم لگجری گاڑیوں کی ایمپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے بند کریں گاڑیاں ایمپورٹ کرنی ٹرانسپورٹ لائیں آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو سٹرانگ کریں ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیوں نہیں کر سکتے ایک ایک وزیر مشیر ایک ایک بیروکریٹ ایک ایک جج کے گھر دس دس گاڑیاں کھڑی ہیں ان کا پیٹرول بھی گورنمنٹ دے رہی ہے کیوں ہم ایک گاڑی نہیں دے سکتے کیوں ہمارے جو رولنگ کلاس ہے جو بیروکریسی ہے وزراء آئے مجھے وہ ایک کنال کے گھر میں نہیں رہ سکتے ایک انہوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں سب لوگ دس دس سو سو ملازم ان کے گھروں میں کھڑا ہے سو بیگ بیگ اٹھانے کے لئے ایک ملازم ہے میں باہر پڑھتا رہا ہوں میں ڈرماتالوجی میں یوکے میں تو وہاں پروفیسر کا چپڑاسی نہیں تھا پروفیسر خود فائل اٹھا کے باہر جاتا تھا مریض کو بلا کے لیاتا تھا اور اسے چیک کرتا تھا ہمیں اگر چائے دینی ہوتی تھی کلاس کو تو وہ خود ٹرالی کھینج کے لاتا تھا یہ نظام ہم کب لائیں گے یہاں تو وہی جو انگریز آئے تھے یہاں ہم ان کے غلام تھے وہی نظام چال رہا ہے اور ہم غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں یہاں غریب تو سر غریب کا جینہ تو بھر ہو گیا سر تو تک کھلنے کھلن جو گا میں روما تا رو نہ سکتا دنیا رب دی تیدے حصے میدے حصے بھوک دے کسے وہ تو بھوک ہے اس کے حصے میں تو تا موت کو خاک سمجھ دیں تو تا موت کو مار سٹے دیں سا کوتا ہک لازے کیتے لازے لازے مرنا پوندیں اور این نگری ویچ کوئی نہ آوے نہ کوئی اتھا دیرہ لاوے اتھا دا کوئی اتھا دیرہ لاوے اتھا دا کوئی اے جہاں ان کے لاکرز میں پڑے ہوں گے وہ کیوں نہیں نکالتے ای 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 می اف کے پاس ہم جاتے ہیں جو بھی عربوں کا پیکے جاتا ہے اس سے اراب پتی فیدہ اٹھاتے ہیں سر غریب تک نہیں پہنچتی یہ مراہ آپ اس پروسیجر کو جو غریب کی امداد کا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں اتنا پیچیتہ بنا دیتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہے غریبتہ آئی ایم ایف ہے وہ ہم نے دیکھا ہے جو فارماشیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں نی ان کا جو میڈیکل ریپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم نے ٹارگیٹ ایک لاکھ کا پورا کرنا ہے وہ جب لاکھ کا پورا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ڈیڑھ لاکھ کا ہے اگلے مہین آئی ایم ایف نے تو یہی کرنا ہے یہ تو مقصد ہے کہ ہمیں خود سوچنا ہے یہ شرطِ الفت بھی عجیب ہے محسن یہ شرطِ الفت بھی عجیب ہے محسن میں پورا اترتا ہوں وہ میار بدل دیتے وہ تو اس عرب سے کہ ایک عرب ڈیڑھ عرب دے رہے ہیں یہ ہوگا تو اگلے دباو کے اور ٹیکسز لگائے ہیں اگلے عرب کے لئے یہ تو میار بدلتے رہیں گے جناب سر اس کا ایک حل ہے ایک تو یہ ہے کہ نہ ہمارا جو سالانہ بجٹ تھا اس میں نہ اس بجٹ میں جو دو ہمارے بہت اہم ایشو ہیں اس ملک کے وہاں ایک پاپولیشن گروت ہے دوسرا پانی کی کمی ہے ان کے لئے کوئی ذکر ہی نہیں پاپولیشن گروت کو آپ جب قابو نہیں کریں گے تو ہم تو کہاں آپ کے وسائل باڑ نہیں رہے پاپولیشن اتنی تیزی سے باڑ رہی ہے کوئی حکومت پورا نہیں کر سکتی اسے کوئی منصوبہ اور نہیں ہے جب تک آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے جناب سپیکر کیا آپ سے اب کہیں ہم بس یہ ہے کہ ان سے کہیں خدارہ ایگری کلچر پہ توجہ دیں اس کو فوکس کریں اس سے آپ کو ایگری کلچر چار پانچ اجناس ہیں گندم پیدا کر لیں کپاس پیدا کر لیں چاول کر لیں آئل پروڈیسنگ سیوز جو ہے وہ پیدا کر لیں اور ایگری بیسٹ انجسٹی میں آ جائے یہ ہے راہ ہماری ترقی کی اس سے ہم ستر فیصد جو آپ کی عباد دیا وہ تو ایگری کلچر سے منص لے گئے آپ ان کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ ان کی پولیسیز ہیں اور پولیسیز بنانے والوں نے زندگی میں کبھی کھیت میں گئی نہیں ایگری کلچر دیکھا ہی نہیں وہ پولیسیز بنا رہے ہیں اس میں ہم ضروری ہے کہ آپ ایک قوم ایک منزل اور ایک پولیسی اس پہ بیٹھ کے سوچیں اور ریاست کے ساتھ وفاداری اور ریاست کے مفاد کی پولیسیز ذاتی مفادات کی نہیں یہاں تو ذاتی مفادات کے لیے قوانین بھی بن جاتے ہیں پولیسیز بھی بن جاتی ہیں لیکن بس اللہ ہمیں کسی سیدھی راہ پہ چلا دے تاکہ اب بھی ہمیں سوما ہے تو کہتا ہوں ڈیفالٹ ہونے دیں اس موقع ڈیفالٹ ہونے دیں غریب اٹھ کے ہمارا سب کو چھینیں گے ہم بھی غریب بنیں گے اس وقت ہم اللہ ڈیفالٹ ہونے دیں اللہ ڈیفالٹالہ ڈیفالٹ ہونے دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیع لسول اللہ حیع لسول اللہ حیع لسول اللہ حیع لسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ 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 ڈاکٹر محمد افسر ڈانڈلا صاحب جناب میں ارز کر رہا تھا کہ اس نظام زر کو جناب سپیکر میری گزارش یہ ہے کہ اس نظام زر کو زمین بوس ہونا چاہیے وطن کو کچھ نہیں خطرہ نظام زر ہے خطرے میں وطن کو کچھ نہیں خطرہ نظام زر ہے خطرے میں حقیقت میں جو رہزن ہے وہی رہبر ہے خطرے میں اور اگر تشویش لا حق ہے تو سلطانوں کو لا حق ہے نہ تیرا گھر ہے خطرے میں نہ میرا گھر ہے خطرے میں تو جناب سپیکر ہم نے یہ قربانیاں یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں لوگ اسودہ حال زندگی گزاریں یہاں قانون کی حکمرانی ہو آئین کی حکمرانی ہو جو کہ ہم نہیں کر سکے آخر میں ان شعروں کے ساتھ میں اجازت لوں گا کہ یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر ہمیں انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل لیکن وہ منزل نہ ملی جگر کی آگ نظر کی اومنگ دل کی جلن کسی پچارہ ہجران کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگار سبا کدھر کو گئی ابھی چراغ سر راہہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی بہت بہت شکریہ شکریہ ن comprehend مجھ ب他說 میلا سوچا طالإمות